بلوچستان بلوچستان کے بڑے نام مسلم رقنون کی کشتی میں سوار نواز شریف نے قدم مزید پکے کر لیے دورہ ایکویٹا میں بلوچستان کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بلوچستان کی تیز سے اہم سیاسی شخصیات کی مسلم رقنون میں شمولیت شمولیت اختیار کرنے والوں میں بی اے پی بی این پی منگل نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی پشتونکہ میپ اور پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں شامل ملاقات میں شہباز شریف مریم نواز اور دیگر قائدینگ بھی موجود تھے نواز شریف نے کہا بلوچستان کی ترقی ہمیشہ سے عزیز رہی بلوچستان میں ہزاروں کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا غربت اور پسمانگی کے خاتمے کی کوششیں کی کوئٹہ سے گوادر کا سفر آٹھ گھنٹے کیا جنہوں بھی بلوچستان کو سندھ سے جوڑا اپنے دور میں دہشتگردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا نون لیگ میں شمولیت کے بعد سابق وزیرالہ بلوچستان جام کمال نے کہا نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا سفر شروع کریں گے بی اے پی میں ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کو مشکلات کا سامنا رہا پہلا الیکشن ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے ہم عوام کی طرف تو دیکھ رہے ہیں لیڈل پلینگ فیل پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملے پیپلز پارٹی ہر پچ پہ کھیلنے کے لیے تیار ہے میاں صاحب کو یہ تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچیں میرا تجویز یہ ہوگا کہ وہ لاہور پہ ہی فوکس کریں نواز شریف کے دور ہے بلوچستان پر بلاول کا پارہ ہائے چیبن بھی بس پارٹی کی نون لیگ کو پنجاب پر فوکس کرنے کی تجویز کہا نون لیگ کے لیے لاہور پہ مشکلات ہیں نواز شریف کو اس لیے دوسرے صوبوں میں جانے کا مشکرہ دیا گیا میاں صاحب اک کادو کا سیٹوں کے لیے بلوچستان سوا رہے ہیں میاں صاحب بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز کے ووٹ لینے پر پیپلز پارٹی کو دانے دیتے تھے امید ہے وہ اپنے موقع پر قائم رہیں گے پندرہ ماہ نون لیگ کو بہت قریب سے دیکھا وفاق اور پنجاب میں حکومت ہونے کی باوجود نون لیگ زمینی الیکشن سے بھاگتی رہی تھی عام انتخابات میں آپ کیا سرپرائز دیں گے لیول پلائنگ فیلڈ پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی کسی کے لیے فیلڈ بنا ہی سوا رکھی ہے مگر ہم کسی بھی فیلڈ پر کھیل سکتے ہیں ہمیں تانوں کی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے رہنما مسلم اگنون احسن اقبال کا بلاول کو جواب کہا اچھا ہوتا بلاول تھر منصوبے میں نواز شریف کے تعاون کا ذکر کرتے نون لیگ کی حکومت میں اسے سی پیک میں شامل کیا گیا پیپلز پارٹی اپنے تینوں ادوار میں اس پر عمل نہ کروا سکی دھر کوئلے کا منصوبہ جس کا بلاول نے کریڈٹ لیا کاغذات میں کھون رہا تھا پیپلز پارٹی کے شرجی لینا میمن کا جوابی وار کہا کریڈٹ لینا مسلم اگنون کا پرانا وطیرہ ہے آپ اگر پاکستان منانے کا کریڈٹ بھی لے لیں تو کوئی کیا بھی گارڈ سکے گا نون لیگی وزران نے سولہ ماہ کی کارکردگی کیا دکھائی بلاول کا سوال اب بھی اپنی جگہ برقرار ہے کریڈٹ نہیں حقائق بتائیں کچھ لوگ اقتدار کے لیے اتحادی بناتے ہیں ہمارے لیے عوام ہی کافی ہے عاصف علی زردانی کا تنس کہا پیپلز پارٹی کو ایسے اتحادیوں کے کوئی پرواہ نہیں پیپلز پارٹی کے خلاف معاصی میں بھی اتحاد بنائے گئے عام انتخابات میں گراجی سے خیبر تک ہم کامیاب ہوں گے مقابلہ دیکھ کر مسلم لگ نون نے ایسی باتیں شروع کر دیں بلاول کا تھر جیسا جلسہ یہ کسی بڑے شہر میں بھی نہیں کر سکتے سابق وزیرالہ صد مراد علی شاہ کی ایکشپریس نیوز سے گفتگو کہا تھر جلسہ دیکھ کر احسن اقبال نے باکلاہٹ میں ٹریٹ کیا نون لیگ کے دلچسپ بھی امپورٹڈ گولڈ اور ایل این جی کے منصوبے تھے جو اپنے وسائل تھے ان پر توجہ نہیں پی ٹی آئی کے دھرنے پر نون لیگ کو ہماری ضرورت پڑی آصف زرداری نے کہا تھر منصوبے پر ہماری مدد کریں تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے تھوڑی مہمت کی پاکستان اور آئی ایم ایف میں اقتصادی جائزے کی تکمیل پر اصولی اتفاق اتفاق مشترکہ علامی کے مسافتے کی تیاری پر کام شروع آج پالیسی سطح کے مزاکرات میں سٹاپ سطح کے معاہدے کا امکان فریگین کے دربیان شرح سود پسید نا پڑھانے پر اتفاق ہو گیا حکام وزارد خزانے کے مطابق پوانیٹری پالیسی کمیٹی کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے خود مختار ہے ایکسٹرنل فیننسنگ کے معاملے پر بھی آئی ایم ایف مطمئن ہے آئی ایم ایف کو مزید دس لاکھ افراد کو ٹیکس نیک پیلانے کے پلان سے آگاہ کر دیا گیا سائفر کیس کا جیل ٹرائل فوری روکنے کا حکم چیرمن پی ٹی آئی کی اپیل پر اسلامباد ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا تمام ریکارڈ دو دن میں مانگ لیا جسٹس میاں گلحسن نے پوچھا ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے بادیال نظر میں جیل ٹرائل کے تینوں نوٹیفیکیشن ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات کی ضرورت ہے کس وجہ سے وفاقی قابیرہ نے جیل ٹرائل کی منجوری دی حکم امتنات نہ دینے کی اٹرنی جنرل کی استعداد مسترد سما 16 نویمبر کو ہوگی ایک سوان نوے بلین پاؤنڈ کیس میں جیرون پی ٹرائی کی دسمانی ریمانڈ کی استعداد التواب میں سما 17 نویمبر تک ملتوی نیب کو جیل پر تفتیش کے ہدایت حکومت ایک ارپشن کیس کے جیل ٹرائل کی منصوری دی تھی وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا سائفر کیس کی اڈیالہ جیل پر سما جیرون پی ٹرائی اور شاپ احمود قریشی پیش چھے سرکاری گواہوں کے بیانات کلم بند دونوں ملزمان کے خاندان سے پانچ پانچ افراد کو عدالتی کاروائی دیکھنے کی شہست اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے جیر پین پی ٹرائی کے وکیل نتیب خوصہ نے کہا جیل ٹرائل دنیادی انسانی حقوق کے متساتم ہے سارے مقدمات بدنیتی پر مبنی ہیں عدالتیں ضرور انصاف کریں گی ہم انصاف کے لیے کوشہ ہیں لاہور سموگ میں گم شہریوں کا سانس لینا مشکل باغوں کے شہر نے علودگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ایک بار پھر دنیا کا علودہ ترین شہر بن گیا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو سے تجاوز کر گیا لاہور میں ہنگامی کاروائی اہم شہراؤں پر پانی کا چھڑکاؤ سیف سٹی کیمرو کے ذریعے ایکشن دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن سینتیس گاڑیاں پکڑ لیں لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں آئندہ دنوں میں سموگ کی صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان نگران مزید علیہ پنجاب نے سموگ پر ہنگام اجلاس صبح بلا لیا سخت فیصلے ہونے کا امکان سکول ہفتے میں دو دن بند کرنے کی تجویز پر غور ہوگا ٹائر جلانے والی فیکٹریوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم پرائمری سکول میں ماسک کو یقینی بنانے کی ہدایت محسین نقوی نے وارننگ دی اقدامات پر عمل درامت نہ کرانے والے افتران کے خلاف سخت کاروائی ہوئی اس ایوان سے یہ ریزولوشنز اس طرح کی پاس کروا کے جو جمہوریت کے برخلاف ہیں جو جمہوریت کی نفی کرتی ہیں ملٹری کورٹس کسی چیز کا سلوشن نہیں ہے کالیس ہاؤس میں کیا یہ ریزولوشن آ جائے گا کہ مارشلہ لگا دیا جائے اس ملک میں اور ملک میں مارشلہ لگا دیا جائے گا اس ہاؤس کو اس طرح استعمال کرنا مستر چیئمن یہ انتہائی افسوسناک لیگی سینیٹرز ساتھی عباسی تھے فاسی عدالتوں کے حق پہ قرارداد کی منصوری پر سوالات اٹھا دیئے ایوان ابارہ میں کہا کہ سینیٹ میں جمہوریت پر شب خون مارا گیا قرارداد کی منصوری کے وقت صرف بارہ ارکان حاصل تھے بارہ میں ارکان ایوان میں موجود ہی نہیں تھے فاسی عدالتوں کے حق پہ قرارداد جمہوریت کی نفی ہے ایوان کو اس طرح استعمال کرنا افسوسناک ہے قرارداد واپس لی جائے ارکان اس کی مصمت کریں سینیٹر مشتاق احمد کاز سپیکر دائس کے سامنے اہدجاج نواز شریف نے ہر سیاسی جماعت کا منڈیٹ ہمیشہ تسلیم کیا بلوچستان کی ترقی اور عوام ہمیشہ نونلی کے دل کے قریب رہی شہباز شریف کی بلوچستان میں سیاسی قائدین سے ملاقات میں گفتگو کہا مختصر ترین حکومت میں بھی بلوچستان کی ترقی کے منصوبوں پر کام کیا شدید معاشی مشکلات اور تباہ کنسلاب کا مقابلہ کیا چار سال سے رکے منصوبے سولہ ماہ میں مکمل کیے بلوچستان بھر میں دانی سکولز کا جال بچھائیں گے مریم نواز بولی نواز شریف کے جانے سے بلوچستان کی جو ترقی رکی وہی سے دوبارہ شروع ہوگی سب سے بڑا اسپتال قبرستان بن گیا علشفہ اسپتال کے اردگیٹ لاشوں کے دھیر دفنانے کے انتظامات بھی کوئی نہیں بچو سمیہ دیس سو افرات اب بھی اندر موجود علشفہ اسپتال پر ایک سو ستر لاشوں کے لیشتماعی قبر کھوتی گئی اسپتال کے اردگیٹ شدید لڑائی شوری علشفہ مکمل طور پر غیر فال اندھن قتم ہونے کی ورہ سے اوکسیجن مشینیں بھی بند شیر خوار بچوں کی بڑی تاتا دم توڑنے لگی ڈاکٹرز اب بھی اپنی ذمہ داریاں نے بھانے میں مصروف بغیر کسی سہولت کے فلیش لائٹس میں سرشوریاں کرنے لگے امریکی سفر جو بائٹن کا کہنا ہے اسپتال پر کم دخل اندازی کی امید ہے وائسی سفرہ نے متعاربہ کیا غزہ کے شہریوں کو بجانے کے لیے عالمی تحفظ فراہم کیا جائے خان یونس میں بھی حملے متعاتد فلسطینی شہید کر دیئے حماس کی جانب سے مضاحمت نہ رکی اٹھالیس گھنٹے میں بیس اسرائیلی گاڑیاں اور ٹینک تباہ کرنے کا دعویہ حماس کی پانچ روز جنگ بندی کے بارے ستر ہیر خمالیوں کی رہائی پر آماد کی محربی کنار بھی مکمل طور پر تباہ ہیومن رائٹس واش کا سپتالوں پر حملوں کی تحقیقات بطور جنگی جرائم کرانے کا مطالبہ اسرائیل چن چن کر صحافیوں کو نشانہ بنانے لگا لبنانی سرحد پر ریپورٹنگ کے دوران الجزیرہ کے کیمرامین پر حملہ شدید زخمی ہو گیا جنگ کی ریپورٹنگ کے لیے گیارہ نیوز ارگنیزیشن کا اسرائیل اور مصر کو خط حالات سازگار بنانے کی اپیل پانی کی بوند بوند کو ترسے فلسطینیوں پر قدرت مہربان غزہ میں بارش فلسطینیوں نے اپنی پیاس بھجائی پانی کو سٹور بھی کیا ورڈ کپ پہ ایم آئی اس کن کارکردگی کے آفٹر شاکس قومی سیلیکشن کمیٹی دور دی گئی زکاہ شرف نے سابق کپتانوں اور کرکیٹرز سے ملاقاتیں شروع کر دی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر سابق کرکیٹرز کے ساتھ آہم بیٹھا یونس قان محمد حفیظ وہاپ ریاس اور سوہل تنویت نے تجاویز پیش کی زکاہ شرف کو جل پاسی پہ تبدیلیوں سے کرکیٹرز سے رابطے بڑھانا شروع کر دی دور ہے آسٹریلیا کے لیے قومی کرکیٹیم کا انتخاب نئی سیلیکشن کمیٹی کرے گی آسٹریلیا کے خلاف ٹریم کا ٹریننگ کیمپ اکیس ٹیمیور سے شروع ہوگا سکار دو دسمبر کو آسٹریلیا کے لیے اوڑان بھرے گا پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے لاوہ اسلحے کا لائسنس غیر قانونی قرار محمد آخلا کے مطابق پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے لاوہ کسی بھی ڈیلر کی رسیدیں قابل قبول نہیں اسلحہ ڈیلرز ممنوع بور ہتھیار فروخت نہیں کر سکتے پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے لاوہ کسی ڈیلر سے خریدے گئے اسلحے کا لائسنس نہیں بنے گا عوام کو بسلی کا ایک آر جھٹکا فی اونٹ کیمت میں ایک روپے پاچیس پیسے اضافہ جولائی تا ستمبر سماہی ایڈجسمنٹ کیمت میں اضافے کی منصوری سارفیم پر بائیس ارب چھپن کروڑ کا بوچ پڑے گا نیپرا حکام کا کہنا ہے اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ بات میں جاری کیا جائے گا پاکستان سٹاک مارکٹ نئی بلندرین سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو بیالیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چپن ہزار چھ سو پینسٹ کی سطح پر بن ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر تین تیس پیسے مہنگا دو سو ستاسی روپے ستاسی پیسے پر بن ہوا ایف آئی نے شگر مافی کے خلاف تحقیقات بند کرتی جینی کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافے پر جاری تحقیقات اچانک بند کرتی گئیں مافی کے خلاف تحقیقات شروع کی تھی مگر اچانک تمام تر تحقیقات بند کرتی گئیں ایف آئی یہ سراحی مطابق شگر مافی نے قیمتوں میں اضافہ کر کے ساڑھے پانچ سو ارب کمائے تھے جنرل ریٹائر فیض حمید پر سنجیدہ الزامات نظر انداز نہیں کیے جا سکتے سپریم کورٹ نے سمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے کہا درخواست گزار نے فیض حمید پر سنگین الزامات عائد کیے درخواست گزار کے مطابق جائدات پر قبضے کے لیے ان کو اور اہل خانہ کو اغواح کیا گیا فیض حمید پر درخواست گزار کے دفتر اور گھر پر چھاپے کا الزام ہے سامان اور سوسائٹی کے ریکارڈ چوری کرنے کا بھی الزام ہے عدالت نے آئین پر پورا نہ اترنے پر فیض حمید کے خلاف درخواست نے پڑا دی قرار دیا درخواست گزار کے پاس دیگر فورمز موجود ہیں جسٹس اثر من اللہ کا اضافی نوٹ بھی شامل کہا گیا سپریم کورٹ میں قائم انسانی حقوق سیل قانون کے مطابق نہیں نیگران مسیرالہ خیبر بخت انقواہ کی تکرری چیلنج پشاور ہائی کورٹ پن درخواست آئے نیگران سریلہ کو کام سے روکنے اور تکرری کل ادم قرار دینی کی استعدہ پشاور میں دلہا قتل کیس کا ڈراؤپ سین پسند کی شادی نہ ہونے پر دلہے کو قتل کیا گیا ملزم گرفتار دلہن بھی پکڑی گئی ملزم جلال کے مطابق وہ مقتول کی بیوی کو پسند کرتا تھا دلہے کو راستے سے ہٹانے کے لیے برات سے واپسی پر قتل کیا لڑکی کے ساتھ کئی سال سے دوستی تھی دونوں شادی کرنا چاہتے تھے گیارہ نویمبر کو چار سندہ روڈ پر برات میں دلہے کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی شیروانی میں قتل دلہے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کراجیمی ڈاکو کو لینے کے دینے پڑ گئے نیو ٹاؤن میں کار سوار شہری کی فائرنگ ایک ڈاکو ہلاک دوسرا بھاک نکلا ڈاکو دکان لوٹنے کے بعد بھاکے دکان کے مالک نے تاکھو کیا اور ڈاکو کو مار دیا موسیقی